ملتان سمید نبی پنجاب بھر میں مارکٹیں آج بھی کھلے رہی شاپنگ کے جوشو خروش نے کرونا کے ڈر کو بھی دل سے نکال دیا شہری بلا خوف و خطر سارا دن خریداری کرتے رہے ملتان گردیزی مارکٹ میں خواتین کا بے پناہ رش کماجی فاطلہ، ماسک اور دیگر احتیاطی تدابیر کیا خیال ہی نہ کیا کیا تاجروں اور شہریوں کی سنی گئی جنوبی پنجاب سمید صوبے بھر کے شاپنگ مالز اور بلازے صبح نو سے شام پانچ وجہ تک کھولنے کی اجازت پود کوٹ، سٹال، ریسٹورنٹ، پلی رائر پرہ جو مقامات پر مو اور ناک ناپنا لازمی کرا دینے کا سولی فیصلہ جسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ، اس کا بات ہوگا وزیلا پنجاب سردال عثمان ملتان کی ادائیت پر کبھی نہ کمیٹی برائی کرونا کنٹور اجلاس میں فیصلہ پردیسی آبائی علاقوں میں ادمنانے کے لیے ہو جائیں تیار بزریا ٹرین آبائی علاقوں میں واپسی کے لیے ٹرین آپریشن کل سے شروع ہوگا محکمہ ریلوے خصوصی ٹرینوں کے اتحال کرائے ہی مقرر نہ کر سکی ریلوے حکام کا مطابق تیس ٹرینیں چلائی جائیں گی درانے سفر سماجی فاصلے کی پولیسی پر عمل درامت ہوگا مانت، لبز، سنیٹائزر اور سوابن رکھنا لازمی کرا جنوبی پنجاب میں ٹرانسپورٹ کا پہیاں نہ چل سکا اپنوں کے سنگید منانے کے خواہش دم توڑنے لگی ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے موین مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے ٹرانسپورٹرز جنرل برس سینٹ پر دوسرے لوز بھی سرا پائے فجاج ملتان سے ابائی علاقوں کو جانے والے مسافر خار ٹرانسپورٹرز کا حکومت سے ایسو پیس پر نظرستانی کرنے کا مطالبہ آٹھے کے بہران کا خدشہ ٹل گیا پنجاب فلور ملز اسوسییشن اور حکومت کے موین معاملات تیپا گئے ٹلور ملز اسوسییشن کا ہر دال ختم کرنے کا اعلان ٹلور ملز میں محکمہ فراغ کے علاوہ کسی اور محکمہ کا عملہ داخل نہیں ہوگا بیس کلو آٹھے کے تھیلے کے قیمت مارکٹ کے مطابق تیہ کرنے کے لیے ایٹھائیس میں کوئی دانس ہوگا اعلان میاں جاری ٹرانسپورٹرز کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں ٹرانسپورٹرز کے تدارک کے لیے کمیشن آسپک وال چہدری انیکشن چولستان میں ٹرانسپورٹرز کو خاتم کرنے کے لیے ایک خصوصی آپریشن کا نکاح حکم دین و ازلا میں کنٹرل لوم قائم کرنے اور بھرپور ٹریکنگ کی بھی ہدایا ٹرانسپورٹرز نے کسانوں کا جینا دھوبر کر دیا ٹرانسپورٹرز نے ملتان ڈیجی خان بہاولنگر جلال پور پیروالا سامید دیگر شہنوں کا روح کر لیا عام کے بغار، کپاس اور دیگر خصلوں کو رکشان پہنچایا کسان اپنی مددات کے تحت روائیتی طریقوں سے ٹردل کو بھگانے میں مصروف کسانوں کا دلائی انتظامیہ سے اگزامات کا مطالبہ مہاولپور کے مختلف علاقوں میں ٹردل کے مزید حملوں کا خطرہ ڈیجی دریکٹر فیسٹ وارننگ نجم الحسن نے خبرتان کر دیا کہتے ہیں آئندہ چوبیس گھنٹوں کا دلان مختلف علاقوں سے بڑے سواب پہاولپور میں داخل ہو سکتے ہیں ادھر پورٹ آباس، کسبہ، لہر، ونگلہ پر بیٹھ ٹردل کا حملہ، کپاس اور جارے کی فصل متاثر ہو کر رہ گئی انتظامیہ کے لاپروہی پر کسان پریشان دیارے غیر میں پھسے پاکستانیوں کے وطن واپسی قطر ایرلائن کی خصوصی پروان کیو آر چھے ایک چھے دو سو باون مسافروں کو لے کر ملکان پہنچ گئی ائرپورٹ پر مسافروں کی سکریننگ دو سو ساتھ مسافروں کو کرنٹینہ سینٹر اور چوالیس کو ہوتین منطقل کر دیا اب گورنمنٹ شیلٹر ہوم کے مسائل ہوں گے حل ڈیپٹی کمیشنر بھاول پور چیمراف کامرس کا گورنمنٹ کے شیلٹر ہوم دارالامان کا دورہ کہاں شیلٹر ہوم کو جو سہولیات میسر نہیں ہیں وہ یہاں فراہم کی جائیں گے تاکہ لڑکیاں اپنی زندگی میں سپیلز اور صلاحیتوں میں بہتر ہی لاسکیں لئیہ کے مکینوں کو عوارہ کتوں سے ملے گی نجات ڈیپٹی کمیشنر لئیہ از برزیہ کے انتظامیوں کو عوارہ کتوں کی تلفیقہ حکم مختلف علاقوں میں عوارہ کتے مارنے کا آغاز انتظامیہ کا عوارہ کتوں کے خاصنے تک مہم جاری رکھنے کا اعلان ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک کامو امتاز آباد میں واقع پارکہ دورہ رکیاتی کامو میں سلطر روی پر ادھار افسوس پارک کی ترزین و رائش جلد مکمل کرنے کا حکم شگر ملز مالکان پوری طور پر پنجاب سردار عبدالحائی دستی کے جلاس میں ہدایات سوائی اسمبلی سردار آون حمیر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سامیر شگر ملز کے نمائندوں کی شرکت عبدالحائی دستی نے کسانوں سے ملاقات کی اور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ترجمان وزرعالہ پنجاب ندیم قریشی کا ملتان رائٹرز کولونی کا دورہ جرے تعمیر مرکزی سڑک کا جائزہ لیا کہا ملتان نے پہلی مرتبہ کی تعمیر جاری جائے خانے وال میں مارکٹ کمیٹیوں کی بہتر کارکردگی کے لیے احسن اقدام جیرمین اور رائس جیرمین کے انتخابت کر لیا گیا سوائی وزر پنجاب حسین جہانیا گردیزی اور ڈاکٹی کمیشنر آغا زہیر عباد شرازی کی ذریع نگرانی کبیر والا جہانیا اور نیاچنو کے عبدالحائی دستی کے عبدالحائی دستی تمام عبدالحائی دستی کے عبدالحائی دستی بلتان سے چوبیس اپ اینڈ ڈاؤن چوینے گزریں گی ڈی ایس ریلوے کا انتظامات کے جائے سے لینے کے لیے ریلوے اسپریشن کا دورہ کنٹرول لوم ہیلپ سینٹر اور ڈس انفیکشن گیٹ کا مائنہ کیا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے حق میں بڑا فیصلہ یونیورسٹی کو ایم بی بی ایس اور بی دی ایس میں داخلوں کے لیے انسٹری جاری یونیورسٹی پی ایم ڈی سی کی وزا کردہ نشستوں کی تعداد کے تحت اپنی داخلہ پولیسی بنائے گی مالی طور پر کمزور قیدیوں کی سنی گئی حکومت پنجاب کی جانب سے مالی طور پر کمزور قیدیوں کی دیئت اور جرمانی کی ادائیگی کا سلسلہ شروع جلد قیدیوں کو رہائی دلائی جائے گی کمیشنر ڈیڈیر خان کی ذریعہ صدارت جلاس میں تراکی خطے کے جیل سپریٹینڈنس کی شرکت محاولپور موسیٰ کالونی میں بچی کے ساتھ زیانتی کے بعد قاتل کا معاملہ تھانہ بغداد الجدید پولیس نے ملزم نور نواز کو گرفتار کر لیا ڈی پیو سحیب اشف کی پولیس کو اہم گرفتاری پر شاباش ملزم نور نواز نے دو روز قبل اپنی مبانی اور اس کی بچی سے زیانتی کی تھی دیڈی خان میں تھانہ کورٹ مبارک کی کاروائیاں موٹسائیکل ڈکیتی نو ملویس تین ملزمان اسلح سمیت کی رفتار مقدمہ درج تونسہ شریف چوکی والا میں زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں تصادم لاتکیوں اور پتروں کا زیادہ ناستعمال پانچ افراد زخمی تونسہ اسپتال مختقل پولیس کے مطابق میڈیکل ریپورٹ کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا رہیمیار خان میں ایم پائیف موٹر ویپر مینی آل ٹینکر اُلڑ گیا ترنڈا محمد پناہ کے قریب ٹینکر سے پانچ ہزار لٹر پیٹرل سر لیکی جاری ریسکیو کا جائے حادثہ پر لیکش بند کرنے کے لئے آپریشن جاری زخیرہ اندوزوں کے خلاف جلال پور انتظامیہ کا کریک ڈاؤن پیز رسول نامی شہری کے قبضے سے پانچ سو من بوری گندم برامت تمام بوریاں خریداری مرکز منتقل مدر ملتان انتظامیہ کا گراف روشنوں کے خلاف آپریشن سار نجائز مرافع خور گربتار تینکر خلاف مقدمات درد پہلے لوف ڈاؤن نے ستایا اب لورڈ شرڈنگ جان کو آگئی دہاری بہاری کے تازر بیجار لورڈ شرڈنگ سے پریشان میکو سے مسائل کے صدیبان کا مطالبہ رحمیار خان میں محکم نہار کے ملی بھگت تیر تریام پانچوری کا انکشاف موگا جانت کو توڑ کر غیر قانونی پائپ میں لگا کر پانچوری کیا جانے لگا سرنڈا مائنر اور فتن منارہ مائنر کے بیشتر موگا جانت پر پانچوری کی شکایات آتام چوری کے باعث پانی کی کمی زمینے سراب نہ ہونے سے کسان پریشان سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہم اقدام ہفتے میں دو دنوں کے لیے سکولز اوپن کرنے کا پیسلا سومبار اور منگل کو سکول ہیڈر تیچرز اور گلریکل سٹاف مشروط اجازت سے کام کر سکیں گے طلبہ اور طالبات کسی بھی سرور سکول میں داخل نہیں ہو سکیں گے مراسلات جاری عید سر پر آگئی بہاول پور میں محکمہ بیلڈنگ ایم اینار کے ملازمین تنخواہوں سے محروم تنخواہیں نہ ملنے پر ملازمین سراپہ احتجاج حکومت کے خلاف ناربازی تنخواہیں نہ دینے کی صورت میں سرکوں پر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا بہاول پور میں کارپریشن ملازمین کے لئے اچھی خبر کرونا متاثرہ میتوں کی تدبین کرنے اور اسپطالوں میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے کارپریشن ملازمین پر ایک بونس تنخواہ دینے کا فیصلہ سی او کارپریشن میں بقائدہ تمام ملازمین کو تنخواہ جاری کرنے کے حکمات بھی جاری کر دیئے اور اپنا ہیرو بھی کرا کیا تورانے لوگ ڈاؤن اداروں سے ملازمین کی برطرفیاں ملتان میٹو بر سروس میں کام کرنے والے ملازم کامران سے چار ماہ سے دنخواہ ہی نہ مل سکی گریجویٹ کامران نے ملتان ممتاز آباد میں بی اے پارس ایرس لونگ بنا لیا ملتان ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں اتکے تحایف تقریم کرنے کے تقریب ڈیپٹی کمیشنر نے چار سو پچاس ملازمین میں راشن تقسیم کیا ترقی پانے والے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو مبارک بات بھی رہیمیار خان پولیس کے شہدہ کو سلام ڈی ایس پی جاوید اختر کی شہدہ کے اہل خانہ سے ملاقات اہل خانہ میں راشن اور رکوم تقسیم کی رہیمیار خان میں باہر رمضان المبارک میں غریب افراد کے لیے مسلم ہیں جس پاکستان میدان میں مستق افراد کے لیے تاریخہ کھانا سائیاد کیا اگزیکٹیو میمبر عثمان محمود کا کہنا ہے کہ مشکل گھڑی میں لوگوں کی ہر ممکن انداد کرنی چاہیے اور ملتان میں الخدمت فانڈیشن دو تین انسانیت کی خدمت میں پیش پیش دریکٹر محمود گروپ معروف سنتکار خاجہ جلالوزین رومی کی جانب سے تین سو افراد مراشن اور ایت کے توقع تقسیم ادھر بہا بنگر میں مخیر حضرات کے دعوتے مخلق نانو مراشن تقسیم کیا گیا ہے موسیقی